بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام بات تو میں توڑا میز بان شمشاد مانگٹ اور آج دی وڈی خبر یہ ہے کہ قوام متحدہ نے بارد دیکھ کسانہ دی حمید دا اعلان کر دیتا ہے لیکن میں اس ہمینہ کے قوام متحدہ دی حمید دا مطلب ہے نہیں کہ کسانہ دا مسئلہ حال ہو گیا قوام متحدہ او منافق چودری ہے جیڑا مارا نالے نو شواش دیندہ ہے تی مار کھانا نالے چوٹھی تسلیح دا ازار کر دیندہ ہے لیکن اس تو بڑی خبر یہ ہے کہ دلی دے آل دوالے رہن آلے جیڑے کھاپ برادری دے لوگ نے انہوں نے کسانہ دی حمید کر دیتی ہے وہ قوام متحدہ تو بھی بڑی حمید ہے چونکہ کھاپ برادری دے جیڑے لوگ نے وہ بڑے اثر اور سو کھاڑے لیں اور کسان جیڑے ملک دے مختلف حصیتوں مارچ کر دے ہوئے دلی پہنچے نے اس دوران انہوں نے پولیس نال چڑپا بھی ہوئی یا نے لیکن اتھے دے مقامی جیڑی کھاپ برادری ہے وہ بھی چونکہ کاشکار نے زیادہ تر انہوں نے کسانہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیڑے دلی دے وزیر اعلیٰ کجریوال نے انہوں نے بھی اس گلتے زور دیتا ہے کہ مودی حکومت نو فوری طورتے کسانہ نالبیہ کے گل بات کرنی چاہیے دیئے اور غیر مشروع طورتے انہوں نے سارے مطالبات مل لینے چاہیے دینا ہے چونکہ مودی سرکار جیڑی ہے وہ ایک گل ٹکی چھپی نہیں ہے چونکہ بھارت دے زیادہ تر جیڑے کسان نے وہ سکھ سردار نے اور سکھ سردار جیڑے نے وہ زمیندارے نو تے کاشکاری نو اپنی عزت اور غیرت سمجھ دے نے انہوں نے شاہ نے زمیندارہ کرنا انہوں نے شاہ نے کھیتی باری کرنا لہٰذا مودی انہوں نے سزا دے رہا ہے بھئی انہوں نے جیڑا کرتارپورے نال محبتہ اظہار کیتا ہے کرتارپورے دے محبت ہے جیڑا انہوں نے سزا دیتی جاری ہے اے اے ہے کہ مودی یہ چند ہے کہ جیڑے بھارت دے بڑے سرمایہ دار نے او کار بیٹھے بٹھائے ہندوستان دے جنہیں کاشکار نے جنہیں چھے سکھ بڑی تعداچ موجود نے انہوں نے اپنا غلام بنا لائے مسال دے طورتے دی مسال ہے بھئی انہیں جیڑا قانون نوے قانون جیڑے مودی سرکار لے کے آئیے او دے مطابق بھارت دے جیڑے کسان نے اپنی مرزی نال نہیں بجائی کرنگے بلکہ او سرمایہ داران دے مرزی نال بجائی کرنگے جیڑی او بجائی کرنگے او سرمایہ دارانو جیڑی ضرورت ہوئے گی او دے مطابق ہوئے گا اور میں تو انہوں نے تیوی دسان کہ ایک گلہ سامنے آنیا چاہی دیا سی بلکہ قوام متحدہ جیسے منافق فورم دے انہ دائز آر بھی ہونا چاہی دا سی کہ تین لکھ کسان جیڑے نے بارت دے او صرف اس وجہ تو خودکشی کر چکے نے پہئے او کرزیں نہیں واپس دے سک دے سی اور ہون جیڑا کسانہ دا مطالبہ ہے کہ اکتے جیڑے نوے زری قوانین آئے نے انہوں نے پیشہ کر لیا جاوے انہوں نے ہٹا دیتا جائے انہوں نے منظور نہ کیتا جائے اور دوجہ پاس انہوں نے مطالبہ ہے ایو یہ کہ جیڑے تین لکھ کسان خودکشیاں کر چکے نے نہ صرف انہوں نے بلکہ جیڑے زندہ نے بچ جانے جائے جیڑے کسان نے انہوں نے سارے کرزیں ماف کر دیتے جانے چاہی دے کسانہ دا یہ انہوں نے مننا ہے کہ کھیتی باڑی زیمیدارہ جیڑا انہوں کاٹے دا سودا ہے او دی وجہ یہ ہے کہ ڈیزل مہنگا ہو گیا اپنا بیج مہنگے ہو گیا کھادہ مہنگے ہو گیا تو جیتنا کسان دا ہوتے خرچہ آندہ ہے اس تو بدلے انہوں لب دا کچھ بھی نہیں لہٰذا انہوں نے مودی سرکار تو یہ مطالبہ کیتا ہے کہ بھئی تو اسی اپنے جیڑے قوانین نے نہ صرف وہ واپس لہو بلکہ جینا ایسے قوانین یا وہ کرزیں جینا دی وجہ تو کسان خودکشیاں کر رہے ہیں وہ بھی واپس لے لی جانے تو میں اتھے تو انہوں اے دسان بھئی اگر کوئی ہور ملک ہوندہ یا ہور ایسا کوئی ترقی جافتہ ملک ہوندہ جتے تن لاکھ بندہ موت نو گڑے لاندہ صرف اس دباوچ آکے کہ انہیں کرزہ گورنمنٹ دا واپس نہیں کر سکتا تے زمین اصمان ایک ہو جاندہ لیکن چونکہ اے ترقی پذیر ملک نے پاکستان ہوئے پاکستان ہوئے اے انڈیا ہوئے پاکستان ہوئے یا سری لنکا ہوئے لہٰذا اتھے دے تن لاکھ بندیاں دا مرنا کوئی معنی نہیں سملیا گیا اور ہون بھی تُس یہ دیکھو بھی استمبر تو یہ تحریک شروع ایسی بھارتی کسانہ دی تے کتنا بھارتی کسانہ نے قربانیاں دیتیاں نے اور ماراں کھا دیاں نے اور مسلسل ترنا جاری ہے لیکن قوام متحدہ نو ہون ہو شاہی ہے کہ جی بھارت دے کسان جنے نے و مظلوم نے لیکن اگر مظلوم قوام متحدہ نے سمجھا یہ تے پھر اس سے واستے عملی اقدامات کیتے جانے چاہی دے سی اور ایسا کچھ کرتا جانا سیدھا کسانہ نو پتا لگے کہ قوام متحدہ آگئی ہے اور سکھان دی بھی محافظ ہے تے باقی کاشکاران دی بھی محافظ ہے لیکن قوام متحدہ نے قوام متحدہ چو بیک ایک بیان جاری کر دیتا ہے کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں یہ اوہی گال ہے ایجیڈی ساڈی سیاستے چوندی ہے کہ قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جدو دیکھے جاندہ پیچھے مڑ کے تھے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوندہ قوام متحدہ نے جتھے واردات کرنی ہوندی ہے جتھے امریکہ چاندہ ہے اوہ تھے وہ اپنا اصلہ لے کے پہنچ جاندہ ہے لیکن جتھے مظلوم ویسے مار رہے ہوندے ہیں امریکہ انہوں نے اشارہ نہ کرے تے قوام متحدہ آگئے نہیں آگئے تو اڈسا ہم نے کشمیر دی مثال موجود ہے کہ بہتر سال ہوگے کشمیریاں نوے قوام متحدہ کہن دا ہے کہ اسی کشمیریاں ناڑا کشمیریاں نونا دے حق ملنا چاہی دا ہے لیکن عملی طورتے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اسی طرح یہ سکھ تحریک اسی طرح یہ کسانہ دی تحریک ہے جیدے واسطے اقوام متحدہ جڑا ہے وہ صرف بول بچن تو کام لے رہے ہیں اور اتھے میں تو انہوں اور بھی دساں کہ مودی سرکار نے ٹویٹر دے جڑے بانی نے دورسی انہوں نے ایک کہہ سی بھئی توسی اپنے جڑے دو سو پنجاہ آکاونٹ نے بند کر دو چونکہ کسان جڑے نے انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹا نو استعمال کر دے ہوئے ہیں اپنی تحریک نو زور دے رہے ہیں جیدی واسطہ کسان کٹھے ہو رہے ہیں لہٰذا انہوں نے بند کر دیتا جائے دورسی نے کیا ہے بھر ساڑی یہ پالیسی نہیں ہے ساڑا جڑا ادارہ ہے وہ ظہار رائدہ ادارہ ہے لہٰذا ہر کسے نو حق ہے کہ وہ اپنی گل کرے اپنی گل ایک دوسرے تک پہنچائے لہٰذا اسی ایک اکاؤنٹ بند نہیں کرانگے اس طریقے نو مودی نو ادھو ایک قرارہ تھے کورا جواب ملے ہے اور اس طرح میں تو ہم دستان کے دو اداکارہ جڑی ہیں انہوں نے ایک دا نام ریانہ ہے دو جی دا نام میہ خلیفہ ہے انہوں نے بھی کسانہ دیا میہ دالان کی تا میہ خلیفہ جڑی ہے وہ گندی فلمہ چھے کامگرچے کر دی ہے پور سٹار ہے لیکن انہیں بڑی زبردست گال کئی ہے انہیں کیا بھی انہوں نے بورا میرے ناڑا فلمہ چھے نہیں ہوندہ جنہا مودی جڑا بھارت ناڑا عملی طورتے کر دا پہ ہے اور یہ گال صحیح بھی ہے جو دا مودی آیا ہے بھارت دے ویچ کسے قوم نو امن نصیب نہیں ہویا کسے نو کوئی سولت نہیں ملی انہیں صرف ہندتوانو پروان چڑھایا اتھے نفرتان دے بیج بوئے نے اتھے جنابی علیہ انہیں قومہ نو قومہ نا لڑایا یہ پہلا بھارت ہے جڑا اپنی دنیا دے بڑی جمہوریت ہوندے باوجود لوکاں دے حقوق سلم کر رہے ہیں مودی نے بھارت دا ایک ایسا چیرہ متعارف کر رہایا ایسا چیرہ دنیا نو دکھایا جڑا فاشسٹ ہے جڑا ظالم ہے تے جڑا بے شرم ہے مودی دی بے شرمی دا کسے نو دو رائے نہیں ہے چونکہ مودی نے ہمیشہ نہ صرف مسلمان ہیں نو بلکہ ہون سکھا نہ رہا دی اور اس تو بھی وعد کے جڑے ہونے کاشکار نے جڑے چھوٹے موٹے دو کلے بیج کے تے اپنی گزر بسر کر دے سی انہوں نے بھی مزارہ پڑھانے تے تول گیا لہٰذا مودی دی اگر تسی مضمت کرنی ہے قوام متحدہ نے یا کسے ہور بھی کسے نے مضمت کرنی ہے تے عملی طورتے کرے میں سمجھنا بھی عملی طورتے تے مودی دی مضمت اتھے دے وزیراعلا دلی دے وزیراعلا نے کیتی ہے کھان پین دا سمان دے آنگے اور کسانہ تے جڑا حملہ کرے گا یعنی جڑی اسکورٹی فورسز نے وہ بھی کھا برادری نے کہا کہ اسی اگے ہو کے کسانہ واسطے مار کھاوانگے اور یہ بڑی گل ہے کہ جو تو کسان اتھے آکے بیٹھے نے تے ایک کسے برادری دا اس طرح جرت دینا سامنا آ جانا اور کسانہ دیا میدہ اعلان کر رہا ہے دوجہ پاسے ساڑھے سکھ پراوانے ہوئی تے باقی جڑے کاشکار نہیں ہوتے دے انہوں نے بھی کہا کہ اسی اپنے مطالبات پورے ہون تک ایتھو نہیں جاوانگے اپنے مطالبات سارے منعا کے جاوانگے اور اس وقت اگر سچی صورت حال تو سی دیکھو تے مودی جڑا ہے پوری طرح کسانہ دے کے ریچ ہے اور مودی نے اوہ محول بنا دیتا ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل سطح دے بیٹھے ہوئے جڑے کینیڈا چھے مہرکا چھے برطانیہ چھے بیٹھے ہوئے سکھ نے اوہ آرےڈی خالستان دی مومنٹ چلان نو تیار سنگ لیکن مودی نے انہوں نے ایسے ایک کھیر تیار کر کے دیتی ہے کہ انہوں نے لئی اے آسان ہو گیا دو مینے پہلا کہ سانہ اپنا سکھان دے جڑے لیڈر نے انہوں نے اعلان کیتا سی کہ ایسی پوری دنیا چھے خالستان لی ریفرینڈم کرام آگے اور اوہ دے لئی پولنگ سٹیشن پڑھائے جانگے اور پوری دنیا دے جتھے جتھے سکھ واسدے نے انہوں کیا جائے گا کہ اوہ اپنا ووٹ پول کرو کہ خالستان بننا چاہیدہ ہے یا نیچ بننا چاہیدہ لیکن انہوں نے ریفرینڈم بات چھوئے گا لیکن مودی نے بھارت دے اندر ہی ریفرینڈم کرا دیتا ہے کیونکہ کاشکارانال زیڑا ظلم کیتا جا رہا ہے بھارت دی بہت بڑی عبادی جیڑی یہ کاشکارانال منسلک ہے اور اس سے سب تو زیادہ سکھ سردار نے اور سکھ سردار جیسا ہمیں بتاؤں پہلا دسیا کاشکاری ذمہ دارے انہوں نے اپنی شان سمجھ دنے تو کوئی بندہ نہیں چاہے گا کوئی سکھ سردار نہیں چاہے گا کوئی کسان نہیں چاہے گا کہ اپنے کار بیٹھا بٹھایا کسے سرمایہ دار دا مزارہ بان جائے اور جیڑے نوے کانون نے جناب مودی سرکار نے جیڑے متاؤں کرائے نے وہ سدھا سدھا کسانانوں نے کار بیٹھے بٹھایا اپنا مزارہ بان جائے گا اور ایک کسان کدھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ مزارہ بان جائے گا دجے پاسے جیڑے بھارت دے کسان نے سارے کاشکار نے انہوں نے ایک تحریک شروع کیتے ہوئی ہے پورے ملک جیڑا انہوں نے انواع نہیں رکھا چلو چلو دلی چلو تے پورے بھارت تو کسان جیڑے نے بڑے بڑے ٹولیاں دی شکل ہے چھے بڑے بڑے جتیاں دی شکل ہے چھے دلی دی طرف گامزن نے اور انہوں نے پڑھو جیڑا دلی چھے اور ایسے والے لال جیڑا مودی سرکار ہیں انہوں نے اتھے بڑے انتظامات کیتے ہیں سکوٹی بڑی ٹیٹ کیتے ہوئی ہے اس تو لاوہ اتھے انہوں نے جناب انٹرنیٹ دی سولت بھی باند کیتے ہوئی ہے انہوں نے کسانہ نے کہا کہ وہ ملگین ہرطال کرنگے اور انہوں نے کر دینی ہے چونکہ پچھلے مہینے انہوں نے کیسی کیسی لال کیلے تھے اپنا پرچم لہرات آنگے تو انہوں نے لہرات دیتا انہوں نے کر کے بکھایا اور رہدے واسطے انہوں نے مارا بھی کھانی ہیں پییاں تو اسی دیکھا ہوئے گا ٹی وی تے کہ جو ظلم ہویا ہے جیڑا ظلم کیتا ہے مودی سرکار نے انہوں نے بڑا زبردست کسانہ دا احتجاج جاری ہے اور اس تو وعد کے بھی یہ ہے کہ قوام متعدد یا میت نال ہوتا اتھے دی کانگرس نے جڑی امیت کیتی ہے وہ زیادہ زبردست ہے راہول گاندی نے بھی کیا ہے کہ کسان حق تے نے کسانہ دے مطالبات پورے ہونے چاہیے دینا راہول گاندی اور او دے باقی جڑے سنگی نے انہوں نے تے اس حد تک اگے وعد کے گل کہی ہے کہ کسان جڑے نے بارت دی محشد دی ریڈ دی ہڈی نے لہٰذا مودی سرکار جڑا پہلا ہی نفرتان بیج رہا ہون او بارت دی ریڈ دی ہڈی نو توڑن دے چکر چاہ تے راہول گاندی نے بھی یہ مطالبہ کیتا سی کہ فوری طور تے مودی سرکار جڑی یہ وہ پچھے ہڑ جائے اور کسانہ دے سارے مطالبات مان لے جانے لیکن انہوں نے نہیں مننے اور کسانہ نے چونکہ یہ بھی کیا سی کہ وہ ٹریکٹرانہ دلی تے چڑھائی کرنگے وہ بھی انہوں نے ٹریکٹرانہ دلی تے چڑھائی کر کے دخائی مودی جڑا ہے وہ اس گال دے انتظار ہی چاہے کہ کسی نہ کسی طریقے کسانہ دا جڑا اتحاد ہے جڑا سردارہ دا اتحاد ہے اس چھ پھوٹ پہ جائے اے دے واسطہ انہیں کوشج بھی کیتی ہے کہ کچھ انہوں خرید لیا جائے اور انہوں نے تکسیم کرتی جائے لیکن ہون تک دے کسانہ دے اتحاد دا سب تو بڑا جڑا پلاس پوائنٹ ہے جڑا سب تو بڑا مصبت پوائنٹ ہے او اے ہے بھی انہ چھ مودی جڑا ہے مودی تے او دے سنگی جڑے نے انہ چھ توڑ نہیں پانچ کام جاب ہوئے بلکہ ہور متحد ہوگے نے کسان بلکہ ہور برادریوں نے نا مل گیا نے ہور پارٹیوں نے نا مل گیا نے مودی دے اپنے جڑے سنگی نے جڑے بی جی پی دے وڈے لیڈر نے انہوں نے مودی نو سمجھا ہے بھی اکل نو ہاتھ پا ایک کام نہ کر لیکن مودی دے دماغ تے اکی گل سوار ہے کہ جڑا بندہ یا جڑی برادری تھوڑا بہت پاکستان نا محبت کرے گی انہوں نے میں اے ہی حشر کرانگا چونکہ کرتار پورا بارڈر پاکستان نے کھول ہے اور سکھا نے پاکستان دی بڑی حمید دا اعلان کیتا ہے اور سکھا نے اے بھی کیا کہ کرتار پورا تے ساڑھا مکہ مدینہ ہے پاکستان نے اے اقدام کر کے ساڑھے دل جت لینے تے اے ہی گال اس دن دی مودی نو لڑی ہوئی ہے اور جس دن دی اے گال مودی نو لڑی ہے مودی نے کوئی نہ کوئی پٹھا چکر سکھا نے خلاف چلایا ہے اور ہون مودی یہ چند ہے کہ سارے سکھ سردار کار بیٹھے جڑے نینا اوہ سرمایہ داران دے نوکر ہو جان تے اسی چونکہ جانڈے ہیں کہ سکھ سردار گردن دے دے سکتے ہیں پر اے قدی قبول نہیں کرنگے کہ اپنی زمینہ دے آپ بھی مزارے ہو جان لہٰذا مودی جڑا نوشتہ دوار پڑن دی بجائے دوار دے لکھا پڑن دی بجائے اوہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری ہر پالیسی جڑی ہے جس طرح انہیں مسلمانہ دیو تھے مسلم کشیوی کی تھی نسل کشی مسلمانہ دی کی تھی ہونو کوئی ایسا چکر چند ہے کہ تاکہ سکھان دے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن کی تا جائے لیکن سکھانو اس وقت صرف سکھان دی ہمیں حیث حاصل نہیں پورے ملک دی اتر پردیش دی اتر کھان دی انہیں سارے دی ہمیں حیث حاصل ہے اور کئی برادریاں اور ترالگیاں نے اس وقت سچ پوچھو تے مودی کاشت کاران دے کے ریزے سرداران دے کے ریزے زمینداران دے کے ریزے اور اللہ دے فضل نال اللہ کرم کرے گا کہ اتھے دے کسان خوشحال بھی ہونگے اور انہیں دے مطالبات بھی مننے جانگے اور لہٰذا میں اپنے پراوانوں اے بھی کواں گا کسانانوں کہ قوام متعددہ دے نہ رہنا جاگ دے رہنا وہ چوٹھا دا رہا ہے وہ دو اپاس سے کھیڑ دے جو میں تو انہوں پہلے دس ہے کہ مارن نالے دن وہ شباش دے گا تو انہوں تسلی دے گا تے بس آکے جدھوں تھے اور ایک پریس ریلیز ہو دی گنی چونی ہون دی جیدے چو کہن دا ہے کہ جناب انسانی حقوق دی خلاف ورزی ہو گئی ہے بھئی تو ہون آو تھے ہون انسانی حقوق دی خلاف ورزی ہون تو پہلا آکے کچھ کر تاکہ نہ کسانہ دا خون زائی ہوئے نہ کسانہ دی زمینہ زائی ہوئے نہ کسانہ دے بچے دا مستقبل زائی ہوئے لیکن قوام متعددہ ستا ہے میں نے پوری امید ہے کسانہ دی جدو جہد ہیں وہ انہ دی اپنی خون ناکامیاب ہوئے گی اور انہ دی قربانیاں رانگ لانگیاں شمشاد مانگنے دی اسلام بات تو اجازت دیو اللہ حافظ